بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ویویز میں امتعا سیال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیپ انفرمیشن چینل لیٹریٹوریل اسٹیٹ امید کرتا ہوں ساتھ دوست کر یہ سنگی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے اس پیشل سلام میرا ورسیس پاس جانے کو آج ہم بات کریں شارٹلی ڈی ایچ ملتان کے اوپر کافی دوست کہتے ہیں کہ ویڈیوز آپ کی نہیں آرہی بسیکلی چھوٹے بھائی کیسر سیال جو ہیں وہ اس کے اوپر کافی ویڈیوز دے رہے ہیں اور ڈی ایچ ملتان کو پراپر وہ ڈیل کرتے ہیں الحمدلہ ہم ریجسٹرڈ ہے وہاں پہ تو یہ ہمارا جو پرسن ہے یہاں پہ کنٹرول کے اپنی اصاف سے اپ ڈیٹ جو مارکیٹ کے ہوتی وہ شیئر کرتا رہتا ہے میرا جو کام ہے میں اوورال ڈی ایچ ایچ کے اوپر بات کرتا ہوں ویکلی اپ ڈیٹ پہ اور میں بتاتا رہتا ہوں لیکن آج میں سپیشل آپ کو بتا دوں ایک تو اچھی خبر یہ تھی کہ پی سی جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے رومینزہ کے اندر اور یہ بہت بڑی کام جابی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملتان جیسے شہر کے اندر آپ کو اتنی بڑی کام جابی ملی ہے کہ یہ بہت زبردہ سے اور اس کے علاوہ جو تھی افائیں تھیں کہ آہ ویو لاک کے بارے میں کہ اس کو ختم کر رہے ہیں ویو وان ٹو کو تو وہ ختم نہیں کر رہے ہیں اس میں ڈی اے چی نے کی ہے کہ وہ اسی طرح رہیں گے پلاتر الحمدلہ اس کی اپروچ بہت زبردہ سے اور بہت اچھا بلوک ہے انشاءاللہ جس نے سرمایہ کا بھی وہاں پہ کی ہے ان کو فیدہ ہوگا وقتی طور پر ڈی اے چی ملتان کافی بران میں تھا ریٹس کم تھے لیکن میں جو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو انویسمنٹ کرنی ہے اب اگر ہم بات کریں گے ڈی اے چی ملتان کی تو میں ایکزمپل کے طور پر میں آپ کو ڈی اے چی لاہور کا بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے ویور وہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں کلیٹس میں نے کافی خود کام کیا ڈی اے چی ملتان کے اندر ابھی یہ چھوٹا کر رہا ہے تو میں نے دیکھا ایک چیز کو کہ ایک چیز کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ ڈی اے چی ملتان بہت بیٹھ گیا ڈی اے چی ملتان میں یہ ہو گیا بھائی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پورے سیکٹرز کے اندر ریل اسٹیٹ سیکٹرز دباؤ میں اور دباؤ میں تو ڈی اے چی لاہور کے بھی بھی جی کام ہوا ہے گجبارہcreatہ بھی کام ہوا ہے سیٹی کتنا نیچے گیا دیکھنا یہ ہے کہ آیا اگر کنٹری میں سارے حالات اچھے جارہے ہیں اور نہیں کیلئے جی ملتان نیچے جارہے ہیں تو پھر آپ میوس ہو پریشان ہوگی اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی ایسی کھی بات نہیں ہمیشہ سے ڈی اے چیز سیکٹرز جب بیک پہ جاتا ہے بیک فورڈ پہ ہوتا ہے تو کافی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے لیکن وہی اگر آپ سبر کرتے ہیں اور تھوڑا تھا ٹائم دیتے ہیں اس کو انشاءاللہ اس میں کافی بہترین پرافٹ آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے پرافٹ آتا ہے ہاں آتا ہے سبر کرنے والوں کو ہے کہ وہ وہاں پہ ویٹ کرتے ہیں سٹیک کرتے ہیں جو جلد بازی میں سیل نہیں کرتے ان کو فائدہ ہوتا ہے جلد بازی میں سیل کر کے نکل جاتے ہیں وہ میں نقصان میں رہتے ہیں باقی جو وہاں پہ امیونٹیز کا کمیونٹی کا فیسیلٹیز کا نیٹورک کا یہ چیزیں بہت ایڈیل ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ملتان کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ یہ تو ان کی بڑی ان کے لئے لکے ہیں ان کی کہ وہاں پہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہاں اٹھائے گے فائدہ جب وہ اویرنیس ان کو آئے گی اس طرح کی محلوں سے نکلیں گے محلے میں اپنی جارہ داری میں بیٹھے ہوتے ہیں لوکل سوسائٹیز میں وہ ڈی ایچ اے میں تھوڑا ڈسپلن ہے اس وجہ سے تھوڑا کہتے ہیں لیکن جب وہ یوزٹو ہو جائیں گے وہاں پہ ڈی ایچ اے کے اندر اور میں جو ڈی ایچ اے مینجمنٹ کی ہمیشہ سے تریف کرتا ہوں کہ ڈی ایچ اے ملتان مینجمنٹ نے بہت بہترین پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا اور جس طرح وعدے کیے تھے جس طرح ٹائم فریم دیے تھے جس طرح فسائٹیز کا کا سنین ٹاور اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے وہاں پہ اس کے علاوہ اور بھی کافی پروجیکٹ بنیں گے تو میرے بھائیو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں بیٹھ کرنوں گا ڈی ایچ اے ملتان کو دیکھنوں گا ایک سا میں نے وہاں پہ ڈی ایچ اے ملتان میں ویڈیو بنائی تھی اور آن گرونڈ اور ابھی تھوڑی گرمی ہے اور یہاں پہ بہت گرمی لاور میں ملتان میں توسط بھی زیادہ ہوگی بڑھ میں جب جاؤں گا تو انشاءاللہ دوبارہ سے میں وہاں پہ آن گرونڈ ویڈیو بناؤں گا اور کافی چیزیں ہیں چینج جو ہوا ہے وہاں پہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں نے ایک بات آپ کو کڑے ہو کے کی تھی کہ دوزار پچیس کے اندر دوزار پچیس تک کا میں نے ٹائم دیا تھا آہ 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 ہر ڈی ایچے کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی پرافیٹ آہ لاؤس میں نہیں ہوگا پرافیٹ کے اندر ہی ہوگا تو جب پرافیٹ میں ہوگا تو آپ کو گھپرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ انویسٹر ہیں تو انویسٹر کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ویٹ کرتا ہے یہ سٹاک ایسٹینج والی صورتال تو ریلسٹر سیکٹر میں نہیں ہے کہ آپ نے صبح کچھ کیا شامپو کچھ کیا یہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکس ہونا پڑتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا پروجیکٹ کے اندر جان ہے یا نہیں تو اس حوالے سے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ڈی ایچے ملتان کے اندر اتنی کپیسٹری اور اتنا مضبوط ہے اور اتنا کمپلیٹ پروجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور رومیلزہ اتنا بہترین بنایا ہے باقی روڈس ہے جتنا بہترین ہے پارٹس اتنے اچھے ڈیویلپ کارے ہیں سپورٹس کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے ہلتھ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جب وہ وہاں پہ بن جائیں گی تو ملتان شہ جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پلات تین کروڑ سے نیچے کنال کا نہیں ملے گا ابھی پلات کے ریٹ کافی نیچے ہے میرے خیال میں اس وقت میں بہترین ٹیم ہے کہ آپ دی ایجو ملتان کے اندر اپنا پلات پرچیز کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا تو ایجو ملتے ہیں نیکس ویڈیو